سب سے بڑھتا ہوا جو کومن مسئلہ وہ ہے مٹاپا یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں پوری دنیا میں مٹاپا چل رہا ہے آج میں آپ کو ایک ایسا گریلور اس کا بتاؤں گا کہ جس کو بنا کے استعمال کرنے کے دس دن آپ کے کولوں کی چربی آپ کے پیچھے گردن کی چربی خاص کا آپ کا بڑا ہوا اور لٹکا ہوا پیٹ اور آپ کے ہپ کی چربی سب سے مجھے جیدہ فون آئے بچیوں کے وہ کہتے ہیں حکیم صاحب عمر ہماری 20 سال ہے لیکن جب بیک سے لوگ دیکھتے ہیں وہ سمتے ہیں کوئی انٹی آ رہی ہے اتنی بیک بڑی ہوئی ہے یہ نسخہ دو چیزوں پر خاص کر رہا ہے آپ کے توجہ دے گا ایک جن لوگوں کی ہپ بڑی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرے گا اور جن لوگوں کا پیٹ بڑا ہوا ہے لڑکا ہوا دس دن استعمال کرنے کے بعد چربی ایسے نکلے گی ایسے آپ کا پیٹ نیچے ہوگا جیسے گبارے سے سوئی مارے تو ہوا نکل جاتی ہے آپ کے پیٹ میں فٹنس آئے گی ٹیٹنس آئے گی چیزیں کیا لینے ہیں آپ نے اسگر مکھی بوٹی اسگر مکھی بوٹی لینے آپ نے برگ سنوبر لینے آپ نے کلونجی لینے آپ نے سفیق زیرہ لینے آپ نے اب بتاتا ہوں کیسے بنانے اور کیسے استعمال کرنے سب سے پہلے اس میں جائے گی اسگر مکھی بوٹی یہ چلی گی اس کے بعد کیا جا 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 ہے برگ سنوبر یہ آپ کو حکیم سے ملنا لیکن خالص ہونی چاہیے ایک نمبر ہونے چاہیے اس کے بعد اس میں جائے گی گرینڈر میں کلونجی اس کے بعد جائے گا سفیق زیرہ اس کے بعد میں اس میں میزل شامل دل میں دہا دیا اس میں میں آپ کو برانے کا طریقہ بتاتا ہوں گرینڈر چلے گا ابھی ہاں 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 یہ دیکھیں ابھی یہ سفوک تیار ہو گیا دیکھو کتنا پیارا اور کتنی پیاری خشبو آ رہی ہے اس کی یہ رائی سپون ہے یہ آپ نے آدھا لینا اگر چھوٹا جمچ ہو تو آپ نے وہ لینا ہے ایک بھر کے اس کی خراک ہے پانچ گرام آپ سے کے آدھا گھنٹے بعد نیم گرم پانی سے اور پانچ گرام رات کو سوتے وقت آنے کے آدھے گھنٹے بعد انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے جسم کی جتنی فالتو چربی ہے وہ پکل کے باہر نکل جائے گی ایسے نکلے گا پریشان نہیں ہونا پشاب آپ کو ایسے آئے گا جیسے تیل ہوتا ہے چکناٹ والا ایسے ہوگا بہت لوگ پریشان ہو جائے تو اسے پریشان نہیں ہونا جسم بالکل آپ کا ہلکا پھلکا سلنگ سمارٹ ہو جائے گا آپ کو کپڑے پہنے جچیں گے شردی پہ جائیں گے لوگ دیکھیں گے اتنی سمارنس اتنی فٹنس اتنی خوبصورت کیسے آئی ہے اور بھی آپ کے جتنے بھی مسئلیں سال دیو چھوڑی موڑی بماری ہیں اس خوبصے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم